اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی میں فاروق عمری پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام لے کر جسے آپ بہت ہی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں شدت سے آپ پر انتظار میں ہیں کہ یہ پروگرام کب آئے اور ہم سنے سماد کریں جس کا عنوان ہے آتنگوات کا ویرود ناظرین آتنگوات کا ویرود اس سلسلے میں ہم نے ہمارے معزز مہمان سے بہت ساری باتیں سماد کی اس وقت دنیا میں جو آتنگوات دہشتگردی کا ایک بہت بڑا سما پھیلا ہوا ہے اور اسے اسلام سے مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں شیخ محترم نے بہت اچھی اچھی امدہ باتیں بتائی ہیں ناظرین آج کی اس محفل میں ہم آپ کا پرتفاق استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں ہمارے شیخ محترم کی طرف جو ہمارے معزز مہمان ہیں آج کے اس نششت میں اس پروگرام میں فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میں آپ کا پرتفاق استقبال کر رہا ہوں مزاک اللہ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ دہشتگردی سے متعلق ماشاءاللہ بہت ساری ارمدہ باتیں ہمارے سامنے آئیں ہمارے ناظرین کافی محضوظ ہوئے اور ان کے بھی علمیں ماشاءاللہ کافی اضافہ ہوا پچھلی نششت میں ہماری آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی جہاد سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں کہ اسلام میں جو جہاد کا سسٹم ہے اس کا تعلق دہشتگردی سے آتنگواد سے نہیں ہے آپ نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی دورانے گفتگو آپ نے اس بات کو بھی واضح کیا بڑے ہی اچھے انداز میں کہ اسلام میں جو جنگیں لڑی گئیں اس کے اندر اگر آپ چھوٹی بڑی جتنی بھی جنگیں رہی ہیں پورے کو اگر شمار کریں اور جتنے لوگ اس میں مارے گئے ان کی تعداد ایک ہزار سے کچھ زائد میں یہاں پر ایک چیز محسوس یہ کر رہا ہوں اور شاید ہمارے ناظرین بھی چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے وہ بات درہ واضح ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں ایک جنگ میں ایک ہزار کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں لیکن آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ہمارے ناظرین کو جرا بتائیے کہ ایک ہزار سے کچھ زائد ہی لوگ مارے گئے کیونکہ یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے تاجب خیز عمر ہے یہ کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ایسی کیا چیزیں ہیں کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے ایک مختصر سی تعداد اتنی جنگوں میں ہمارے سامنے آتی ہے اس پر کچھ روشن ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یہ سوال واقعی بڑا دلچسپ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی بات تو ہے یہی لیکن جو لوگ اسلام یا مسلمانوں سے متعلق نظریات قائم کرتے ہیں چاہے کوئی مؤلف ہو رائٹر ہو یا پھر کسی اخبار پر لکھنے والا صحافی ہو یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں آ کر تحلیل اور تجزیہ اس پر گفتگو کرنے والا آدمی ہو ان کو اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے میں نے آپ کا یہ جو سوال ہے اس سوال سے ایک بہت اہم پہلو کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے دیکھئے کہ یہ نمبر کا گیم نہیں ہے صرف جس کو کہتے ہیں کہ ان کے نمبر اتنے تھے ان کے نمبر اتنے ہیں وہ بہت زیادہ تھے یہ کم ہیں یہ کوئی نمبر کا کھیل نہیں ہے صرف یہ نمبر حقیقت میں کچھ حقیقتوں کی طرف ہماری توجہ پھیرتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اپنی بات جو پچھلے اپیسوڈ میں میں نے کہی ہے بلکہ کئی اپیسوڈ سے کہتا ہوں وہ بات میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ اسلامی جہاد جس کو تیررزم کا نام دیا گیا دہشتگردی کا نام دیا گیا ہم یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہی جہاد اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہم اس میں یہاں دفاعی پوزیشن پر نہیں ہیں اچھا آپ اس نمبر کو جواب بنا رہے ہیں آپ کے اس کا اسلام سے تعلق نہیں جواب بنانے والی بات نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آ کر ان کی ان حقیقتوں کو پڑھیں ان حقیقتوں کو دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہوں دیکھیں کہ ہمارے ناظرین جو حضرات اور خواتین ہیں اکثر ہوتا کیا ہے دیکھیں ہمارے ماحول میں ایک بات بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں کسی بھی مذہب سے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اکثر وہ اپنا دماغ اپنی سوچ استعمال کرنے سے پہلے دوسروں کی سوچ کو قبول کر لیتے ہیں کوئی اینکر کوئی رائٹر یا کوئی سپیکر کی بات کریں وہ اگر کوئی چیز بڑے زوردار انداز سے پیش کر دے تو اس کی بات ہماری بات اس کی سوچ ہماری سوچ اس کا خیال ہمارا خیال بن جاتا ہے میں یہ بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ جہاد دہشتگردی ہے اسلام دہشتگردی ہے مسلمان دہشتگرد ہے اور کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی ڈاڑی والا نظر آئے جبہ و کرتے والا نظر آئے اسلامی شعائر کی پابندی کرنے والا نظر آئے تو لوگوں کو دہشتگرد کا شبہ ہونے لگ یہ جو ذہن جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور یہ بات میں پھر دور آ رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کی اپنی سوچ نہیں ہے یہ ایسا نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کا سماج ایک مسلمان کو دہشتگرد سمجھتا ہے تو میں اس میں جو یہ ذرا سے احتیاط برتنی کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آج کا سماج ایسا سوچتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ آج کے سماج کی سوچ کو ایسا بنانی کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے باقیدہ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ حقیقتیں ثابت شدہ ہیں ان حقیقتوں تک اپنے آپ کو براہ راست آپ پہنچائیں ہم لے کر جائیں اس سے پہلے آپ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں آپ ہر چیز سے ہر کسی کے اثر سے آزاد ہو کر آپ آگے بڑھ کر سوچیں آپ آگے بڑھ کر غور کریں آپ نے جو سوال اٹھایا میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں دیکھی آپ نے سوال کیا کہ تاریخی اسلام میں خاص طور پر پیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا تقریباً دس سال جہاد کی جب اجازت ملی اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک دس سال کی مدت میں جو جنگیں لڑی گئیں اس میں دونوں طرف کے ہیں مسلمانوں کے بھی اور جو فریق مقابل سامنے والی جو فوج تھی دونوں کے مارے جانے والے لوگوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار سے کچھ زیادہ ہے اور آج کی جو جنگیں ہیں جو ماضی میں لڑی گئیں ہندوستان کے اندر تاریخ میں بڑی مشہور ہے راجہ اشوک نے جنگ لڑی تھی جنگ کالنگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کالنگا کے بعد وہ صورتحال راجہ اشوک نے دیکھی کہ یہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور اس قدر زیادہ خون بہایا گیا کہ راجہ اشوک اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوا اور راجہ اشوک نے یہ توبہ کی کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں گا اتنا خون انسانوں کا بہا ہے دوسری جنگوں کے اندر مذہب کی بات نہیں کسی قوم کی بات نہیں لیکن سابقہ جنگوں کے اندر تو یہ سوال واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آخر کیا فرق ہے کیا فرق ہے اس تعداد میں اور اس تعداد میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے اتنا اہم سوال ہے کہ جو آدمی جہاد کے موضوع پر بات کر رہا ہے جو ریسرچ کر رہا ہے اس کو اس نکتے پر رکھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر غور کرنے کے لئے کچھ رہنوہ پہلووں کی بات کریں تو میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو آت ہے یہ نمبر جو یہ ریزلٹ ہیں یہ ہماری دلیل نہیں ہے یہ ریزلٹ ہیں جہاد آتنکواد نہیں ہے جہاد کا تعلق آتنکواد سے نہیں ہے یہ ہمارا جو دعویٰ ہے یہ نمبر اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس یہ تو صرف ریزلٹ ہے دلیل ہمارے پاس اصل میں کہ اس ریزلٹ تک لانے والی وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ریزلٹ لاتی ہیں اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی تعلیمات ہیں اس کے پیچھے اس کا خیال کر کے جنگیں لڑی گئی ہاں بالکل جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ کم تعداد میں یہی چیز اصل میں سمجھنے کی ہے دیکھئے آج بھی بین الاقوامی سطح پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں جنگوں کے کچھ قوانین مرتب ہیں جنگوں کے کچھ آداب مرتب ہیں مدون کر کے رکھے گئے ہیں آج کوئی بھی ملک کسی ملک کے خلاف اگر جنگ لڑتا ہے تو اسے کچھ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ عالمی برادری بین الاقوامی سطح پر اس لڑنے والے ملک کے خلاف اپنا ایک موقف طے کرتی ہے اپنا ایک سٹینڈ طے کرتی ہے میں بات آپ کو بتاؤں کہ انسانی تاریخ میں انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں گزرے ہیں یہ کانسپٹ یہ تصور کہ جنگوں کے اندر بھی کچھ آداب کچھ حدود کا خیال رکھا جانا چاہیے یہ صرف اسلام نے سب سے پہلے دنیا کو سکھایا اسلام سے پہلے کسی اور قوم میں یہ بات نہیں تھی آج اس جدید زمانے کے اندر جدید دور کے اندر بین الاقوامی سطح پر ان قوانین کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کی پاسداری کرنا لازمی ہے میدان جنگ کے اندر میں یہ بات بتاؤں کہ یہ سوچ پیچھلے آپ یوں کہی ایک صدی کے اندر پیدا ہوئی ہوگی سو سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے اسلام نے دی ہے دنیا کو کہ تم جنگ لڑ رہے ہو لیکن جنگ کے اندر بھی تمہیں کچھ آداب کا کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے پہلی بات جو پہلی بات ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں اچھی طریقے سے میرے حضرات اور ناظرین کہ یہ فرق کہ جنگ کے اندر پرانے زمانے میں تھا جنگ کا مطلب جیسے کوئی جانور کسی پر حملہ کرے تو چیرنے پھاننے کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا جنگ یہی تھی پہلے لیکن اس جنگ کو اخلاق سے چوڑنے کا جو کام ہے کہ جنگ کے اندر آداب ہیں اخلاق ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے یہ اسلام کی پہل ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بعید نہیں کہ یہ جو چیز ہے دنیا والوں نے لی وہ اسلام ہی سے لی ہے پہلی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان آداب کا کچھ آداب ہوتے ہیں اخلاق ہوتے ہیں جن کا میدان میں بھی خیال رکھا جانا چاہیے یہ تصور بڑا اچھ ہوتا ہے جو اسلام ہی نے دیا ہے دنیا کو کہ میدان جنگ میں بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں ایک بات اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ دنیا کے پاس آج قوانین مرتب ہیں محلک ہتیار استعمال نہیں ہونے چاہیے اور جب حملہ ہو تو جو لڑنے والے ہیں جن سے آپ کی لڑائی ہے ان پر حملہ کریں آپ بچوں کو معصوموں کو نہ ماریں لیکن آپ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری جنگوں میں ہم نے ان کا خیال رکھا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اصول اور آداب تیع کر لیں آپ جنگی اخلاق کا تعیون کر لیں ضابطے اور قانون بنا لیں اور دوسری چیز ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو آپ ان آداب کا خیال رکھیں ہر جنگ میں آپ دیکھیں بین الاقوامی برادی چیختی چلاتی ہے کہتی ہے کہ فلا ملک کی طرف سے جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بین الاقوامی جو معیار متعین کیا گیا ہے جو اصول تائے کیے گئے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ ہر قوم ہر ملک کے خلاف اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں جیسے میں ابھی مثال دینا چاہوں گا آپ کو وہ اس نیا کا مسئلہ ہوا سابق جو حکمران رہا وہاں جس نے ظلم و زبردستی کی آج اس پر جنگی جرائم ثابت کر کے اس کو سزا دی گئی کچھنے ملکوں کے سربراہ ہیں جن کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دے کر انہیں سزا دی گئی بات بہت دور جائے گی اس لیے کہ ہم بین الاقوامی حالات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں میں اپنی بات واپس لا رہا ہوں وہاں اس نکتے کی طرف کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ جنگ کو اخلاق سے جوڑا ہے بلکہ آج کی دنیا سے زیادہ اس دور کو ترقی آفتہ دور اور کچھ لوگ محذب دور بھی کہتے ہیں میں اگر کہوں یہ محذب بھی ہے ترقی آفتہ بھی ہے تو آج سے زیادہ ان اخلاق کی پاسداری اسلام نے کی ہے اور چودہ سو سال پہلے اصل فرق یہ ہے وہ اصول اور زوابط ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو دیئے اور جس کی مسلمانوں نے پابندی کی ان اخلاق اور ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ نتیجے کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے مارے جانے والے دس سال کی جنگوں میں مارے جانے والوں کے تعداد ایک ہزار سے زیادہ نہیں پہنچتی ہے ان میں اور آج کے زمانے کی جنگوں میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ اسلام کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں اور جہاد کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں ہاں لوگوں نے بنا دیا لوگوں نے نام دیا ہم دعوت دے رہے ہیں دنیا والوں کو کہاو سمجھو دیکھو کیا ہے حقیقت چاہے تم وہی مان لوگے جو دنیا والے کہیں یا ایک آدمی ایک بڑا سپیکر بن کر یا کوئی رائٹر بن کر یا کالم نگار بن کر اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو آپ اس کو قبول کر لیں گے یا آپ کا اپنا دل و دماغ بھی آپ استعمال کریں گے سوچیں گے سمجھیں گے تو میں نے یہ بات کہی کہ نمبر کا یہ اصل فرق نتیجہ ہے ان تعلیمات کا جو اسلام نے دیئے یعنی ظاہر کو دیکھ کر آدمی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کی پیشے جو تعلیمات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمبر صرف نمبر نہیں ہے یہ ریزلٹ ہے ان تعلیمات کا جو اسلام نے دی اور اسلام نے جسے میں نے بریک سے پہلے بھی بتایا وہ پہلا مذہب ہے یا یوں کہیے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی قوم ہیں مسلمان جنہوں نے جنگ کو اخلاق سے جوڑا ہے میدان جنگ میں بھی اخلاق اور آداب ہوتے ہیں یہ تصور دنیا کے پاس کسی تاریخ کے اندر نہیں تھا جو اسلام نے دیا یہ بنیادی فرق ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ میں نے کہا کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں خیالی باتیں نہیں صرف گفتگو کی بات نہیں اسے اسلام نے پریکٹیکل لی یعنی عملاً اسے اپنا کر دکھایا ہے جنگوں کے اندر عام طور پر جو جنگ لیڈی جاتی ہے اس میں یہ اخلاق نہیں ہے کردار نہیں ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تصور ہی نہیں تھا چودہ سو سال پہلے کی ہم جنگوں کی بات کر رہے ہیں وہاں تو کوئی تصور نہیں تھا ابھی ماضی قریب میں یہاں بین الاقوامی سطح پر قوانین بنے ہیں لیکن ان کی پاسداری بھی آج بھی کون کرتا ہے یہ ہماری بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جن اخلاق کی میں نے بات کی یہ اگر ہم تفصیل میں جا کر دیکھیں کچھ مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھئے فرق آپ کو نظر آئے گا آج یہ ایک ملک دوسرے ملک سے کیوں لڑتا ہے اہداف اور مقاصد جنگوں کے جو آج اہداف اور مقاصد ہیں اور اسلامی جہاد کے جو اہداف اور مقاصد تھے ان میں آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا آج میدان جنگ میں جنگ کے دوران ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ کن اصولوں کا خیال رکھتی ہے یا کتنی بے دردی کا مظاہرہ کرتی ہے بے رحمی کا مظاہرہ کرتی ہے یہ دنیا جانتی ہے اسلام نے میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو کن احکام کا پابند کیا اور مسلمانوں نے کن احکام کی پاسداری کی ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ خود بھی آپ کو سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ دہشتگردی کا اسلام سے یا جہاد کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد میدان جنگ سے فارغ ہونے کے بعد قیدی ہیں یا جو ہے جو مال ہے آج کوئی ملک کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے کوئی ملک کسی ملک کے اندر داخل ہو جاتا ہے کتنا فتنہ و فساد عام کرتا ہے لوگوں کی عزتیں ان کا مال اور ان کی اپنی جان ان کی اپنی جائدات ان کے اپنی کھیتیاں ساری چیزوں کو اجاڑنے برباد کرنے کے سلطح یعنی ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے وہ منمانی کا ماحول ہے لیکن اسلام نے جنگ کے ختم ہونے کے فوری بعد یعنی دشمن اگر ہتھیار ڈال دے یا دشمن شکست کھا جائے اس کے بعد کن اخلاق اور کن اصولوں کا پابند کیا ہے یہ اگر آپ پہلو دیکھیں اور اس کے بعد بھی جہاد کے نتیجے میں مسلمان اگر کسی علاقے پہ غالب آ جاتے ہیں حکومت ان کے قائم ہو جاتی ہے تو وہاں جو وہاں کی قوم بستی ہے ان لوگوں کے ساتھ کن اصولوں کے تحت معاملہ کرنے کی اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے اگر اس پہلو پہ ہم بات کریں یقین مانے بات اتنی لمبی ہوگی کہ ہم اس کو اپیسوڈ میں سمیٹ نہیں پائیں گے لیکن میں آپ کے توسط سے آپ کے سوال کی مدد سے میں اپنے سامین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامین اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو وہ لوگ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں کہ اسلامی شریعت نے جس جہاد کا حکم دیا اس کے اہداف اور مقاصد اور کن تعلیمات کا میدان جنگ میں ان کو پابند کیا ہے اور میدان جنگ کے بعد جنگ کے ختم ہونے کے فوری بات کن باتوں کا پابند کیا ہے اور دیر اثرات کے جب بات کریں کسی علاقے پہ مسلمان غالب آ جائیں تو مسلمانوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ وہ پہلو ہیں جس پر جو ہے ریسرچ اسکالرز کو اپنے ریسرچ پیش کرنی چاہیے اور مسلمان اسکالرز کو دعوت دیتا ہوں جو ہمارے صحافی ہیں جو ہمارے اپنے ٹی وی کے میدان میں کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہلو کو لوگوں کے سامنے واضح کریں ہمارے ناظرین کے سامنے میں یہ بات لانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو میدان ہے جب اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے تو ہم علماء یا مولوی یا اہل علم کا جو طبقہ ہے یہ عام طور پر ٹی وی پر یا اخبارات میں لکھتے ہوئے کم نظر آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ عوام تک نہیں پہنچ پاتی ہیں عوام تک کس کی باتیں پہنچتی ہیں جو لوگ اخبارات میں لکھتے ہیں جو لوگ ٹی وی پر آ کے گفتگو کیا کرتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک اور سبب ہے اس غلط وہمی کی عام ہونے کا یا اسلام کو آتا کواس سے جوڑے جانے کا کہ جو اس دین کو سمجھتے ہیں جو اس اسلام کو جانتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جب بات آئے گی ایسے ہی صورتحال لوگوں کے سامنے لاکے رکھیں کہ وہ رائٹر جنہوں نے اسلام بھی نہیں پڑھا ہو جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں خود بھی مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ جب اسلامی جہاد پر گفتگو کریں گے تو آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اس جہاد کی صحیح تفسیر آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے تو یہ جو بات ہیں ہم یہی بات اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں یہی بات ہم دنیا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان اہداف اور مقاصد پر بات کریں گے جیسے میں نے کہا جہاد کے اہداف اور مقاصد ہیں اور جہاد کے عملی تعلیمات ہیں اور جہاد کے میدان میں فوری جنگ ختم ہونے کے فوری بعد کن اخلاق کا اسلام نے پاون کیا اور اس کے بعد جہاں مسلمان غالب آ جائیں وہاں قوم کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیسے ہونے چاہیے اس پر ہماری یہ دعوت ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء ہی کو سامنے لائے جائے ہونا تو یہ چاہیے لیکن اگر یہ نہیں بھی ہو رہا ہے تو جو لکھ رہے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ ان پہلووں کو سامنے لائیں اور پھر اس کے بعد بات کریں کہ کیا یہ دہشتگردی ہے کیا اس میں دہشتگردی کا کوئی پہلو نکلتا ہے اسلام کی ان تعلیمات پر ہم بات کریں ہماری یہ دعوت ہے جتنے رائٹرز ہیں یا جتنے بولنے والے لکھنے والے ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان پہلووں پر گفتگو کریں میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی یہ مثال میں دینا چاہوں گا دیکھئے میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں فی الوقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے اس وقت مسلمانوں کی لڑائی ایران سے بھی تھی روم سے بھی تھی یہ دونوں کے دونوں اس وقت کے سوپر پاور ہیں اور روم کے ایک علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور وہ مسلمانوں کے مرکز سے کافی دور تھا اور دشمنوں کے علاقے سے کافی قریب چھوٹا سا یقلعہ تھا ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اب رومی فوج نے زیادہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ واپس مسلمانوں پہ پلٹ وار کرنے کی تیاری کر لی مسلمانوں کو پتا چلا جنگی سٹریٹیجی پہ بات ہوئی کہ اب کیا ہونا چاہیے کیا مسئلہت اس میں ہے کہ ہم یہی رہ کر آنے والی فوج کو یہی روکیں یہی جنگ لڑیں یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر ہم اپنے مرکز سے قریب ہو جائیں اور دوسری فوجوں کو اپنے ساتھ ملا کر لڑیں تیہ یہ ہوا کہ چونکہ فوج بڑی آ رہی ہے چھوٹے قلعے کی حفاظت میں چھوٹی تعداد کا رہنا یہ جنگی اعتبار سے کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہے تو مسلمانوں نے کیا کیا یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ قلعہ چھوڑ دیں گے یہ بستی چھوڑ دیں گے اور واپس مرکز سے قریب آ جائیں گے اور پھر وہ جو فوج آ رہی ہے اس سے مقاولہ کریں کہ واپس لوٹ کر پھر اس علاقے پہ قبضہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے کیا جب مسلمانوں کو واپس آنا ہوا تو مسلمانوں نے کیا کیا تاریخ یہ کیسی عجیب و غریب مثال ہے جو دنیا کے بہت کم لوگ پیش کر پائیں گے دنیا کی بہت کم قومیں پیش کر پائیں گی مسلمانوں نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے جو غیر مسلم باشندے ہوتے ہیں ان کو جزیہ دینا ہوتا ہے وہ لوگ جزیہ ایک ٹیکس دیتے ہیں ایک جزیہ دیتے ہیں جس کے بدلے میں ان کی جان مال عزت و عابرو سب کی حفاظت کی ذمہ دار مسلمان حکومت ہوتی ہے یہ جزیہ لیا جاتا ہے یہ کوئی زبردستی کا مسئلہ نہیں آج ہمارے ملک میں ہم پیسہ دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ٹیکس سے ہی حکومت حکومت چلاتی ہے نظام چلتا ہے سسٹم چلتا ہے مسلمان غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی جان و مال عزت و عابرو کی حفاظت ہو سکے یہ اس کا مقصد ہے اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے تو مسلمانوں نے یہ کام یہ کیا کہ تمام جو وہاں کے باشندے غیر مسلم تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے وصول کیا ہوا ٹیکس ان کو واپس دیا وہ ٹیکس واپس دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ سنو یہ ٹیکس ہم نے اس لیے لیا تھا کہ تمہاری جان و مال عزت و عابرو کی حفاظت کے ہم نے ذمہ داری لی تھی اب ہم یہاں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ پیسہ بھی رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں وہ پیسہ انہوں نے واپس لوٹا دیا کیا بات اور تاریخ نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب مسلمان وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہ رومی تھے جو فوج آ رہی ہے وہ اپنی فوج تھی رومی فوج تھی اور جو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ مسلمان قوم تھی لیکن رومیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ جانے والے جلد لوٹ کر واپس آؤ اس لیے کہ تمہاری حکومت میں ہم نے وہ امن دیکھا ہے جو ہم نے اپنی قوم کی حکومت کے اندر نہیں دیکھا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ جہاد کے موضوع پر بات کر رہے ہیں اسلام کو دہشتگردی سے جوڑ رہے ہیں میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اسلام نے اخلاقیات کی جو تعلیم میدان جنگ میں میدان جنگ کے بعد فوراً اپنی مغلوب قوموں کے ساتھ جن اخلاقیات کا پابند کیا ہے ان کا دراسہ کریں اس وقت اس پر بہت لمبا چوڑا کام ہوا ہے کافی لمبا چوڑا کام ہوا ہے کافی مقابلے منعقد کیے گئے کہ جو تسرچ سکالرز ہیں وہ اپنے تحقیقات پیش کریں کہ اسلام نے میدان جنگ میں کن اخلاقیات کا پابند کیا ہے کافی کچھ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان پہلوں کو آج جو عرب دنیا میں لوگوں نے کام کیا ان کی محنتوں کو لیں اور لے کر پورے میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جزاکاللہ شیخ ماشاءاللہ آپ نے جو تعلیمات واضح کی ہیں جہاز سے متعلق بڑی امدہ ہیں اور دلچسپ ہیں بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اور بھی کچھ باتیں آپ اس لسلیں بتائیں کیونکہ باتیں بڑی اچھی چل رہی ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اب نہیں ہیں اس لئے ناظرین ہم معذرت کے ساتھ کہ جہاز سے متعلق اور جو تعداد آئی ہے جو ہم نے اپنا مین سوال اٹھایا تھا شیخ کے ساتھ کہ ایک ہزار اور کچھ لوگ ہی مارے گئے اس پر شیخ محترم نے بڑی بہترین باتیں بتائی اور جسی کے تعلق سے جب بات آئی کہ واپس لوٹا کر گئے بہت بڑی بات تھی بڑی دلچسپ بات تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ شیخ محترم سے اس طرح کی اور باتیں سمات کریں لیکن ناظرین ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے آپ انتظار کیجئے اگلی نشست کا ہم انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے اور شیخ سے سوال کریں گے اور ہم شیخ سے انشاءاللہ بھرپر معلومات حاصل کریں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چھائیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ